السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انور ٹی وی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور میں قومی یادگار مینار پاکستان کے ایک نمائی نظارے کے فضائی شارٹس نے کچھ قابل ذکر خصوصیات کا انکشاف کیا مخصوص دعویوں سے لی گئی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ مینار پاکستان کے میمار نے حجوماتی نمونوں میں قومی علامتوں کو شامل کرنے کے لیے بڑے فنپارے کے ساتھ ہنسی نمونوں کا بھی استعمال کیا تھا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاہر محمود چودری نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے یادگار کی کم معروف حصوصیات کو پہلی بار دیکھا تو انہیں کیا محسوس ہوا تاہر چودری کی تصویر سے پتا چلتا ہے کہ یادگار جب اوپر سے دیکھا جائے تو اس پھول کی طرح نظر آتا ہے ستارے پر رکھے ہوئے دو پھول جس میں ایک سفید دوسرا سبس رنگ کا ہے اس یادگار کا میمار نصیر الدین مراد خان تھا جو ایک روسی مہاجر تھا جس نے پاکستان کو اپنا مسکن بنائے تھا وہ ایک یادگار بنانا چاہتا تھا جو اس قوت کی علامت ہوگی جس نے پاکستان کو شکل دی ایک خط کے مطابق جو انہوں نے اپنے فنی تعمیراتی فرم ایلری ایچ این مراد خان اور ایسوسیئیٹس کے لیٹر ہیڈ پر لکھا تھا جسے گوگل نے آرکائیو کیا ہوا ہے سرچ انجن جائنٹ نے سیٹیزن آرکائیو پاکستان کے ساتھ مل کر یہ دستویز پیش ہی ہے کہ یادگار کی تعمیر کیسے کی گئی ہے مہمار نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اس کے پیچھے ایک یادگار روسٹم اور ایک بلندو بالا ٹاور نمار دھانچہ بنانا چاہتا ہے تاکہ ایک الگ ٹاور تشکیل پائے خان نے ایک حلال نمار شکل کا لون تیار کیا جو اس دھانچے کو گہرے میں لے گا دونوں کریسنٹس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی نمائنگی کی اور ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے روسی مہمار نے سیڑھیوں کے دو پروازیں بنانا چاہی تھی ہر ایک حلال سے آنے والی لینڈنگ میں شامل ہوگی انہوں نے یہ کام ملک کے دونوں حصوں کے مساوی روحانی شراکت کی علامت کے لیے کیا تھا کیونکہ قائد عظم نے امید کی تھی اس تصویر میں اس فیچر کو دیکھا جا سکتا ہے جسے ڈسکور پاکستان کے نام سے ٹوٹر اکاؤنٹ کے ذریعے شیئر کیا گیا اور اس کا سہرہ حنان خالق کو دیا گیا خان نہیں چاہتے تھے کہ یادگار کسی قبر یا مسجد کی طرح بن جائے کیونکہ وہ مغل زیور کے حسن کو جاگر کرنا چاہتے تھے میمار نے بھی روایتی خیال سے اتفاق نہیں کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عالم اسلام میں پاکستان ایک جرت مندانہ اور نیا تجربہ ہے ایک انٹرویو میں ان کی بیٹی میرال مراد خان نے بتایا کہ ان کے والد نے دس سالہ منصوبے کے لیے تین موڈل بنائے تھے میرال نے شیئر کیا کہ جو اصل میں تعمیر کیا گیا وہ تیسرا موڈل تھا اس نے سیٹیزن آرکایف پاکستان کو انٹرویو دیتے ہوئے مینار کے بیچے اپنے والد کی اصل خیالات کے بارے میں بھی بات کی مینار کے بارے میں ان کا خیال دراصل یہ تھا کہ پاکستان کی خواہشات کو بغیر کسی حد تک آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کو افتتام پذیر نہیں ہونا ہے اس نے یہ بھی روشنی جنڈالی کہ مینار سے نکلنے والے راستے کا مطلب اسے پھول کی پنکھڑی کی طرح نظر آنا ہے خان اس یادگار کو ڈھک کر رکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کی نمو سٹنٹ ہوگی میرل نے بتایا کہ خان کے اصل خیال کی پیروی نہیں کی جا سکتی کیونکہ کمیٹی نے ان کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری کو مسترد کر دیا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کے والد نے ملک کو واپس کرنے کے لیے اس منصوبے کا آغاز کیا تھا جس نے انہیں وطن عطا کیا تھا خان نے اس منصوبے کے لیے اپنی خدمات کے عوض حکومت سے کچھ بھی حصول نہیں کیا یادگار شاید پاکستان کی قرارداد کی یاد میں سب سے مشہور سائٹ بنائی گئی تھی جو تاریخ میں قیام پاکستان کا پہلا قدم تھا اس کی تعمیر انیس سو ساٹھ میں شروع ہوئی اور اکتوبر انیس سو اٹھ سٹھ میں یعنی آٹھ سال میں ختم ہوئی اسلامی اور مغل ثقافت کا امتزاج سمجھے جانے والے اس قومی یادگار میں تین اقتعامات ہیں جو پاکستان کی آزادی کی سفر میں درپیش چیلنجوں اور کامیابیوں کے تین مراحل کی علامت ہیں پہلا قدم ٹیکسلا پتھر سے بنا ہے دوسرا قدم ہیمڈ پتھر سے بنا ہے تیسرا چھینے ہوئے پتھروں سے اور چوتھا آخری قدم سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے اس مینار پر پھولوں کی تحریریں قرارداد پاکستان کے مطن کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں جس نے اقبال کی خوابوں اور جنہ کی جدوجہہد کو مستقم کر دیا ہے قائد عظم اور علامہ اقبال کی کچھ تاریخی تقریروں کے اقتباسات بھی اس دھانچے پر نقش ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیں اننور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینلنج سبسکرائب نہیں کیا تو اننور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں